پاکستان میں کرونا کے بڑھتے کیسز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا کھلے رہیں گے وفاقی اور صوبائی وزرہ تعلیم کا اجلا ساج طرح تمام صوبائی وزرہ اور وفاقی وزیر تعلیم ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے شفقت محمود کا ٹوئیٹ لکھا دن بارہ بجے نیوز کانفرنس کر کے عوام کو فیصلوں سے متعلق آگاہ کریں گے میری ایک مدبانہ پیل ہے ایز ایلت پروفیشنل ایز ای پروفیسر آف چیس میڈیسن خدا کے واسطے آپ لوگ اتیادی تعدہ بھی اختیار کیجئے کرونا کی دوسری لہر خاصی خطرناک ہے ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے سکول کھلے رکھنے سے گھر والوں کو بھی خطرہ ہے طبع ماہری میں سکولز بند کرنے کی تجویز دے دی پنجاب کی وزیرے سے ہیڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ببا پھیل رہی ہے بچوں کو چھٹیاں دینا ہوں گی تحریک انصاف سندھ کے رہنمہ حلی مادل شیخ بھی کرونا وائرس کا شکار خود کو آئیسولیٹ کر لیا کراچی کے زلہ وسطی کے 26 علاقوں میں مایکرو لاکڈاؤن پولیس عمل درامت کرانے میں ناکام کریم آباد میں پرندوں کی مارکٹ میں عوام کرش سماجی فاصلے کا خیال نہ ہی ماسک لگانے کی ذہمت لوگ ایک دوسرے چپکے کھڑے ہیں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے پھر سوالے آتے ہیں ٹھنڈے وغیرہ مارتے ہیں پھر آگے نکل جاتے ہیں ہم لوگ پھر وہ آپ سے ہی آ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے صد میں کرونا حقیقت یا فسانہ کہیں مریضوں کے لاقین بیٹ کے لیے ٹھوکریں کھانے پر مجبور تو کہیں سب اچھا ہے کی ریپورٹ انڈس سمیت ایک بڑے نیجی اسپتال نے کرونا وارڈز بند کر دیئے انڈس اسپتال کے پاس بڑی تعداد میں بیٹز اور ونٹی لیٹرز خالی ڈاؤگ یونیورسٹی اوجہ کیمپس کا اسپتال میں کرونا کے مریض ہونے سے انکار ٹھوکر میں وہ حمد نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ پاپا جانس کا ایمپائر ایک سپیشل ایسسٹر نے پوری دنیا میں کیسا کھرا کر دیا ہے اب ان کے جانے کا واقعہ آگیا ہے یہ جینوری تک کے مہمان ہیں جینوری ان کا آخری مہینہ ہے پیشاور میں پی ڈی ایم کا سیاسی پاور شو بلاول بھٹو زرداری نے جلد حکومت جانے کی پیش گوئی کر دی کہا جنوری حکومت کے لیے آخری مہینہ ثابت ہوگا عوام مہنگائی کے سنامی میں ڈوب رہے ہیں جیمن پیپلز پارٹی کی نیپ پر بھی کڑی تنقید بولے اب ملک میں کسی اور کی رائے نہیں چلے گی پی ڈی ایم جلسے کر کے عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا اظہار تشریش کہا کیسز بڑھتے رہے تو لوگ ڈاؤن پر مجبور ہو جائیں گے یہ بھی کہا کہ جتنے جلسے کر لو این آروں نہیں ملے گا شبلی فراز کی خبر پتونخواہ والوں کو شاباش بولے عوام نے جلسے کا بوائی کارٹ کر کے پی ڈی ایم کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا گلگت بلتستان جی بی تین میں تمام پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ پی ٹی آئی کے سحیل ابباش ہے ہزار آٹھ سو تہہتر ووٹ لے کر جیت گئے آزاد امیدوار ڈاکٹر اقبال کا دوسرا نمبر ملک برباد ہو گیا عمران خان نے قوم سے کیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق قائفوات کے گراہسی گراؤن میں جلسے سے خطاب حکومت اور پی ڈی ایم پر کڑی تنقید کہا جماعت اسلامی چند لوگوں کے مفادات کے لیے بنے پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتی سابق وزیراعظم نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر لندن میں انتقال کر گئی مریم نواز کو دادی کے انتقال کی خبر پشاور جلسے میں ملی جس کے بعد انہوں نے خطاب منسوک کر دیا اپنی ٹویٹ میں نواز شریف کو پاکستان نہ آنے کا مشورہ کہا انتقام میں اندھے لوگوں سے کسی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں کی جا سکتی گلیات میں بارش اور برف باری کا دوسرا سپیل شروع نتیہ گلی، ایوبیا اور تھندیانی میں برف باری تین دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی برف کی وجہ سے گلیات کے متعدد دہات کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں دورہ نیوزیلینڈ کے لیے قومی ٹیم لاہور ائرپورٹ سے پرواز ایکے سکس ٹو تھری کے ذریعے باراستہ دبائی نیوزیلینڈ کے لیے روانہ پاکستانی ٹیم کی ویس کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی اور دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھلے گی تیز بخار کے باعث فخر زمان سکوٹ سے باہر رفتار کی دور میں ریس کا سلطان بازی لے گیا مزفر گرڈ میں پانچویں تھل جیپ ریلے صاحبزادہ سلطان کے نام فائنل راؤنڈ میں ریسر احجاز احمد کی گاڑی کو حادثہ دو افراد زخمی ہو گئے بائیس بائیک ریس ابراہیم شاہ نے جیت لی جیتنے والے کھلانیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے موسیقی